نمسکار دوستو ویکن اولیز الیکٹریکل میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو کل راجستان ڈیری کا ریجلٹ آیا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کا اینالیسیس کرنے والے ہیں آپ اپنا سکور کارڈ کیسے دیکھ سکتے ہیں کٹ آف میریٹ لسٹ کتنی ہے یہ آپ کیسے پتھا کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو ایک طریقہ بتایا جائے گا ریجلٹ کیا رہا یا جن بچوں کا لسٹ میں نام آ گیا ان کا کیا سیلیکشن فائنل سمجھا جائے ان میں سے کون باہر ہوگا کس کا سیلیکشن ہو سکتا ہے انہی سب پر ہمیں انیلیسیس کرنے والے ہیں ویڈیو کو کمپلیٹ لاشت تک ضرور دیکھنا میرے ساتھ بنے رہنا ہو سکتا ہے آپ کے سبی سوالوں کے جواب اس میں مل جائے پھر آپ کو بار بار کول کر کے مجھے نہیں پوچھنا پڑے گا کیونکہ کل جب سے ریجلٹ آئے اس کے بعد اتنے کول سائے ہیں اور سب کا ایک ہی سوال میرا ریجلٹ کیسے دیکھوں میریٹ لیسٹ کتنی گئی ہے اور کیا لیسٹ میں میرا نام ہے تو کیا میرا سیلیکشن فائنل ہو گیا گیا الیکٹریشن کا بھی ریجلٹ آ چکا ہے پلانٹ اوپریٹر کا بھی ریجلٹ آ چکا ہے دونوں کا آپ نے جو بھی ایزام دیا ہے دونوں کا ریجلٹ آ چکا ہے اوفیشل ویب سائٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں الیکٹریشن والوں کی لیسٹ تو میں نے ٹیلیگرام پر بھی ڈال دیا ڈسکریپسن میں لنک دیا ہوئے ٹیلیگرام کو جرور جوئن کریں ڈسکریپسن میں لنک دیا ہوئے ہمارے ایپ کا اگر آپ نے ایپ ڈاؤنلوڈ نہیں کیا تو کر لیجئے ایپ کو بھی ڈاؤنلوڈ اس ویڈیو کو لائک اور سیر جرور کرنا آپ نے دوستوں تک پہنچا دیجئے تاکہ دیری سے سمندی جتنے بھی ہیں ان سب تک یہ ویڈیو پہنچ سکے ان سب تک یہ نیوز پہنچ سکے دوستوں آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکریپ جرور کریں دوستوں کو بھی سیر جرور کریں چینل پر کنٹینٹ بہت ہے آپ کے لیے جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں تھیوری ایم سی کیوز اور پریویس ایکزام پیپرز سب کچھ آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی پلیٹ فورم پر مل رہے ہیں تو آئیے جڑا شروع کرتے ہیں دیکھو الیکٹریشن کا سب سے پہلے ہم انالیشس کرنے والے ہیں دوستوں ٹھیک ہے اور اسکور کارڈ اور اس پر میں بات کروں گا آپ کیسے لے سکتے ہیں سب سے پہلے میں ریجلٹ کی بات کرتا ہوں دوستوں الیکٹریشن کے لیے ٹوٹل سیٹ تھی اکیس کتنی تھی اکیس سیٹے تھی اکیس پوشٹ تھی یہ سمجھ سکتے ہو انریزرو کی سولہ سیٹے تھی اس میں ایک فیمیل تھی اب دیکھو انریزرو کیٹیگری میں تین مہیلہ کنڈیڈیٹ سیلیکٹیڈ ہے تین دڑکیاں سیلیکٹ ہوئی ہے لیکن فائنل سیلیکشن دو کسی ایک کا ہی ہوگا نا اب دیکھو کہ جو انہوں نے لسٹ بنائی ہے وہ لسٹ اکورڈنگ ٹو رول نمبر ہے ٹھیک ہے ناکی مارکس کے حدار پر یعنی آئی بی پی ایس ایک جام کرواتی ہے اور وہ اس طرح کا مطلب مونوپلی رکھتی ہے کہ آپ کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتے اب اگر میریٹ کے ادار پر کرتے تو بھی کم سے کم ہمیں اتنا پتہ تو لگ جاتا کی کیونکہ ایک دو تین چار بچے تو مل ہی جاتے جن کا سیلیکشن جیسے ابھی اس میں تین بچے ایسے ہیں جن کا سیلیکشن ہوا ہے جن کو میں جانتا ہوں جن کا فون بھی آیا ہے اور فائنل ہوگا تب آپ کو بتائیں گے ان تین ہوگا تو ان کا اگر اپن کو اندازہ ہو جاتا کہ گر جی لگ بگ میرے اتنے سے ہی ہو رہے تھے تو ہم تھوڑا سا آئیڈیا لگا لے تھے کہ کہاں تک کٹ اوف جا رہی ہے تو یہ لسٹ رول نمبر وائز بنی ہے اس لیے تینوں مہیلہوں میں سیلیکشن تو کسی ایک کا ہوگا اب وہ فیمیل جو نمبر ون پر آ رہی ہے اس کو زیادہ خس ہونے کی ابھی فیلال ضرورت نہیں ہے کیونکہ پتہ نہیں آپ کے مارکس کتنے آپ رول نمبر کی حساب سے اوپر ہاں ہو سکتا ہے کوئنسیڈنس ہو کہ آپ کا رول نمبر بھی اوپر ہے اور آپ کے مارکس بھی اوپر ہو تو پھر آپ کا سیلیکشن ہو جائے گا لیکن ہو سکتا ہے آپ میں سے بیچ والی مہیلہ کا سیلیکشن ہو جائے اور آپ میں سے جو نمبر تین پر مہیل ہے اس کا سیلیکشن ہو جائے یہ ہے مہیلہوں کا اب انہوں نے انریزرو کے اٹگری میں بچے سیلیکٹ کر دی تیس سمجھ رہے ہو نا تیہان سے دیکھنا میری بات کو بچے سیلیکٹ کتنے کر دی تیس جس میں تین مہیلائیں بھی ہے تو دیکھو تین مہیلائیں نکالتے ہیں تو ستائیس میل ہے تین فی میل ہے تین فی میل میں سے ایک کا سیلیکشن ہو جائے گا باقی دو گھر آ جائے گی ستائیس میل ہے اگر اپن ان میں دیکھیں تو سیٹیں پندرہ میل کی تھی اس کا مطلب بارہ جو ہے وہ OBC SC اگر اس کٹیگری سے ہے تو وہ اپنی کٹیگری میں جائیں گے اب سمجھ یہ ہے کہ OBC کی صرف سیٹیں ہی تین تھی ٹھیک ہے OBC کی مطر تین ہی سیٹیں تھی تو کل بلاگر جن کا OBC کٹیگری میں سیلیکشن ہوا ہے OBC کٹیگری میں ان کا تھوڑا سافن کہہ سکتے ہیں کہ مشکل ہو لیکن وہ ہی بات انہوں نے رول نمبر سے سیٹ کیا ہے اور رول نمبر سے سیٹ کرنے کا مطلب کیا ہوا کی وہ بچہ نیچے بھی تو آ سکتا ہے کیونکہ کوئی ضرور نہیں کہ وہ کہا تھا یعنی فائنل سیلیکشن میری لیشٹ پر ہوگا وہ دیکھا جائے گا اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر لیشٹ میں نام آ بھی گیا تو جیدہ نیوز مت پھیلائیں جب تک فائنل سیلیکشن نہیں ہو جائیں تب تک چپ چپ بیٹھ رہے اس کی دو باتیں ہوتی کیونکہ انہوں نے ایکسپریئنس مانگا تھا دیکھو ٹھیک ہے اور بچوں کے پاس ایکسپریئنس جو ہے نا وہ پوری طرح سے سوٹیبل ایکسپریئنس نہیں ہے کسی کے پاس کیسا ہے کسی کے پاس کیسا ہے کسی نے دکان پہ کام کیا کسی نے ٹھیکیدار کے پاس کام کیا کسی نے بعد میں بنوایا ساتھ یہ پروبلم کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کی جسپ نیچے بچہ ہو اور وہ باہر ہو رہا ہو نا تو پکا جگار لگائے گا کہ ان آکھے والوں میں کیا کمیہ نکال وہ RTI بھی لگا سکتا ہے وہ کوٹ کیس بھی کر سکتا ہے آپ پر پوری رسک رہتی ہے اس لیے انوبھو والی سب سے بڑی ان کو بھی ڈر لگ رہے دو دو گنے بلائے ہیں لگ بگ ان کو بھی پتا ہے کہ بچوں کی پاس ڈوکومنٹ پورے ملنا سمبھو نہیں ہے جنرلی انوبھو کے بارے میں دیکھا جاتا ہے کہ صحیح ملنا سمبھو نہیں ہے اس لیے تیس بچے بلائے ہیں لیکن اگر لسٹ بھئی جس کی آئی ٹی ہی دو جار بیس میں ہوئی ہے وہ کیسے دو تین سال کا ایکسپرینس تکھائے گا سمجھ رہی نا اب اور ایسے بچے کیا ایزام دینے گئے تھے پتا تو لگی سیلیکشن ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے ان بچوں کا بھی ہوا ہے تو کل اور کیا دھیان میں رکھنا دیکھو میں آپ کو بتاؤ سکور کارڈ والی بات اگر میں کروں اسی طرح سے پلانٹ آپ ریٹر کا بھی انالیسیز دے دیتا ہوں میں اور سکور کارڈ میں کیا ہے دیکھو آئی بی پی ایس جب بھی ایجام کرواتی ہے نا وہ نہ سکور لگائیے اب آرٹی آئی کے تحت وہ آپ سے کتنے بھی فیس چارج کر سکتے ہیں اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی ہے کیونکہ آرٹی ای کی تحت رول بنایا ہوا ہے آپ کو کچھ بھی فیس مانگ سکتے ہیں یعنی پانچ سو روپے بھی لے سکتے ایک ازار روپے بھی بھائی آپ آرٹی لگا سکتے آپ اپنا سکور کارڈ کیس سن پر آنسر کی اور کٹ آف لسٹ مانگ سکتے اس کا اگر آپ بی پی لگاتے ہو نا تو سائد چار جنہی لگتا پورا مجھے آرٹی کے بارے پر اتنا جرور دھیان میں ہے کہ اگر بی پی لگتے ہو تو گاؤ میں گھر میں پڑوس میں کوئی بی پی میں آتا ہو نا پی لو پورٹی لائن اس سے آپ آٹی ہی لگوا سکتے تو سائد چارج نہیں لگے گا اور آپ کو اپنا سکور کارڈ کی سن پی پر آنسر کی اور میریٹ لیسٹ کا پتہ لگ جائے گا اسی طرح سے دوستو پلانٹ آپ ریٹ کا بتا دیتا ہوں پلانٹ آپ ریٹ کی سیونٹی سیٹ تھی دوستو اور یہاں پر اندری ضرور کی تیس سیٹ تھی ٹھیک ہے نا تو یہی سیچویشن اس میں ہے کہ انہوں نے رول نمبر کی حساب سے میریٹ لیسٹ بنائی تو فائنل سیلیکشن جب ہوگا تب بھی پتا لگے گا کہ آپ کا سیلیکشن ہوا ہے یا نہیں ٹھیک ہے یہی تھی دوستو بڑی بات کوئی بھی اور آپ کو لگے کی میرا یہ کیونکھ چھوٹ گیا تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دینا آپ کو اس کا بھی جواب الگ سے کمنٹ کر جرور بتانا ٹھیک چینل دوستوں تک شیئر کریں ان تک تم سائی ٹھیک چلیے بہت بہت دنیواد سبی کو